بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ ارے جیرمین علیلال ایڈوکیشن انسٹیوٹ ٹیسٹوارڈ مسٹر جاوید اکبال سر ہمارے پرنسپل سر اور میرے والد محترم آج جو ہم نے سب سے پہلی بات میں آپ نے اس ادارے کی اور اپنے اس علیلال ایڈوکیشن انسٹیوٹ کی جتنی بھی تاریخ کروں وہ دو پہلی کم ہیں اور دوسری بات اگر میں اس کا شکریہ بھی آدھا کروں اور اس کے جو ٹیچرز ہیں جو پیٹرانز ہیں اگر میں ان کا شکریہ بھی آدھا کروں تو وہ بہت کام ہے کیونکہ انہوں نے میری اس چھوٹی سی بک کے لیے جو ہے فنکشن کیا ایونٹ آرگنائز کیا میں اپنی دل سے اس چیز کے بارے میں بہت زیادہ حیرت میں پڑ گیا ہوں کہ میں نے اتنی چھوٹی سی کتاب لکھی اور میں نے جیرمین سر کو ایک بار بیٹھی اور جیرمین سر نے کہا کہ ہم اس کے بارے میں خود سوچیں گے اور خود ریلیز کریں گے یہ میرے لئے ایک چھوٹی بات ہے اور کی میں اگر کہتا تو میں نہیں اور سے بھی کر سکتا ہوں لیکن یہ میری محبت تھی اور جیرمین سر کی یہ جو دڑکن میری طرف آ رہی تھی اور جو مطلب ہمارے سکول آلوں نے میرے لے کیا جو میرے پیرنٹس نے میرے لے کیا اس وجہ سے یہ آج پاسیبل ہے کہ میں آپ کے سامنے ہوں اور یہ ریلیز جو ہے اگر میں اس بک کے بارے میں بات کروں تو اس میں میرے بہت سارے سب سے پہلے تو میرے پیرنٹس کا اہم رول ہے اور اس کے بعد پھر میرے ٹیچرز کا اہم رول ہے اور وہ سب ٹیچر ہیں وہ مجھے پڑھاتے ہیں وہ یا نہ پڑھاتے ہو لیکن انہوں نے مجھے موٹیویٹ کیا انہوں نے مجھے سپورٹ کیا ہر وقت کہا کہ ہم بات کریں گے ہم ایسے کریں گے ہم ایسے کریں گے ڈرنی کی کوئی بات نہیں ہے اور تیسری بات میرے دوستوں کا بہت زیادہ سپورٹ ہے بہت زیادہ سپورٹ ہے میری کلاس کا بہت زیادہ ہمیں نام نہیں لینا چاہوں گا لیکن بہت زیادہ سپورٹ ہے ہر ایک سٹوڈنٹ کا جو بھی میرے بیچ میٹھ ہیں کلاس میٹھ ہیں ہر وقت تم کا سپورٹ رہا کہ آپ لکھتے جاؤ ہم آپ کا ساتھ دیں گے اور آج میں اس فقط سے کہہ رہا ہوں کہ میرے سکول میرے والدین اور میرے آساجہ اکرام اور میرے دوستوں نے مل کر ایک کتاب لی کی اس میں صرف میرا یہ ہاتھ نہیں ہے بلکہ سب کا ہاتھ اور امید کروں گا کہ آنے والے وقت میں میں ایسے اور کام کروں اور انشاءاللہ اپنے آپ کو بھی فقر محسوس کر رہا ہوں اپنے ٹیچرز کو بھی اور اپنے سکول کو دوسری بات جو میری بوک ہے اس میں بہت زیادہ ٹیچرز کا بھی ہاتھ ہے مدسسر نے بہت زیادہ سپورٹ کی تھینکیو تھینکیو سو میک بہت زیادہ سپورٹ ہے اور میرے ڈرگز کے بارے میں لکھا ہوا ہے جس میں کی ہم نے جو ہے جو آج کل سوشلی جو بہیویار ہے ایک ڈرگ ایڈکٹیٹ کا اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے اس میں زیادہ بھی کوئی سینٹیفیٹ ریسرچ اتنی جو ہے اس میں نہیں ہے بلکہ اس میں ہم نے ڈوپامین وغیرہ اس کو تھوڑا ایکسپلین کیا ہوگا ہے باقی جس کو بھی یہ بک چاہیے ہوگی وہ میرے سے یہاں ہماری جو ٹیم ہے یہاں پر ان سے جو ہے کنفرم کر سکتا ہے اور وہ لے سکتا ہے تھینکیو بری مچ تھینکیو علیلال ایڈکیشمنٹیوٹ اور اسی سٹاپ ٹیم جو بھی سٹاپ میمبر سے ان کو میری طرف سے بہت بہت شکل تھینکیو سکول کا سٹوڈنٹ محمد آیل سوری پیارے بچوں سب کو میرا سلام آج 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 اس سے پہلے کہ یہ بک ریلیز کی جائے تھوڑا سا میں آپ کو آئیڈیا دیتا چلوں کہ یہ جو بک ہے یہ محمد آیل سوری نے لکھی ہے یہ اس سے پہلے میں بڑے آرٹیکلز دکھا کرتے ہیں پیبرو میں آتے ہیں آج کے یہ میرے یہ خوست کرنے کا مقصد ہے کہ باقی بچے بھی ایسا کچھ کر دکھائیں جیسا ابھی محمد آیان جو ہمارے نائنٹ کلاس کے سٹوڈنے انہوں نے کیا اکبال صاحب نے بتایا دو چیزیں رشک اور حسد حسد تو رکھنا نہیں ہے لیکن ہر چیز میں ہر بندے کو ہر بچے کو ایک رشک ہونا چاہیے دل میں جو گناہ نہیں ہے کہ اگر اس نے ایسا کیا میں اس سے بڑھ کر کر کے دکھاؤں ہر ایک چیز وہ صرف آج آپ اس کتاب کو دیکھیں نہیں اگر ہم آپ کو لگتا ہے کہ کوئی بندہ اتنی ڈونیشن دے رہا ہے میں رشک کروں اور دعا کروں اللہ سے کہ میں اس سے زیادہ ڈونیشن دوں میں اس سے زیادہ گریب ہوں گے مدد کروں میں اس سے زیادہ اچھے کام کروں سوچائیڈی کے لئے یہ جو بک ہے بہت فائدہ مند رہے گی ہرے کے لئے پوری سوچائیڈی کے لئے اور میری کوشش رہے گی کہ اگر سردیوں میں بچے اپنی پڑھائی کے ساتھ ساتھ ان آرٹیکلز ان بکس بکلٹ کے بارے میں خود سے بھی لکھیں چاہے ہندی انگلیش اردو ایک آئیڈیا دیتا ہوں میں اگر آپ بچے اس سکول یعنی ہمارا سکت دوہزار بندرہ سے شروع ہوا اور تقریباً آٹھ سال کچھ مہینے ہوئے کہ ہمارے سکول کے بہنہار قلبہ میں سے ایک کال بجن جس کا نام آیان سروری ہے اپنے والدین کا اپنے اساجزہ کا اپنے انیسٹوٹ کا نام روشن کرتے ہوئے ایک کتاب تحریر کی ہے اور وہ بھی ایک ایس سے انوان پر جو اور اور روش پر ہے کہ جس سے اکثر بچوں کی زندگی جو ہے دعاو پر لگی ہے ان کا مستقبل اندھیلی کی طرف جا رہا ہے اور ہماری سکول تو بچانے کے لئے گورنمنٹ بہت کام کر رہی ہے اگدامات اٹھا رہی ہے بہت سارے ایسے پیدا دیے جاتے ہیں جس میں آپ نے سنا ہوگا کبھی کبھی نکر ڈراما لوگوں کو سمجھانے کے لئے کہ یہ ڈراغ ابیوز کتنی خطرناک ہے اور ہمارے ہمارے کسٹوار میں بہت سارے بچے اس کے شکار ہوئے ہیں اور آج بھی دیکھ رہا ہوں ایک جگہ ہے جہاں بچے اکثر جمع ہوتے ہیں اور والدین کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ کہاں ہیں اور اپنے رنگنیو میں مست ہوتے دو دو چار چار بچے ہوتے مجھے فلم ہے ایک بچہ ہی ہے جو انجینیرین کر کے لیکن دیر پہنے وہ اس کشکار ہوا اور والدین بہت پریشان کل کا واقعہ میں صبح گھر کے بائے نہیں تھا تو آچانک ہمارے راستے ایک عورت اور ایک اس کا گھر والا وہ گزر رہے تھے میری پیچان میں نہیں تھے اور وہ چند 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 ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی پرابلم ہے اور خدرتی میں اپنے در کے باہر بات میں سنو آپ کچھ تھوڑا سا شور ہو رہا ہے ایک بچہ شاید میں نہیں کہہ سکت یہی بات ہو سکتی اس گھر میں رات ہو تھا مجھے انداز ہے شاید کچھ ایسا ہی کیا ہوگا جس کی وجہ سے وہ بھر نہ جا سکتا وہ اس بھر میں تھا اور صبح ساڑھے ساکھ گھنے آٹھ بجے اس کی ماں اور اس کا باہ مجھے اس کو لے گئی انداز آئے ایسے حالات ہیں اور اس کے لئے والدین ذمہ دارے پہلے جن کو پتہ نہیں ہوتا کہ ہمارے بچے کا سکول میں ان کی زندگی سمر جائے انہیں کوئی بری رات نہ لگ جائے لیکن چار بچے کے بعد یہ تہہیم کردار علا کرنا والدین کو کہ وہ بچے کا خواہ رکھیں اس کا ماحول کیا ہے اس کے ساتھی کیسے تب جا کر پتہ سلتا ہے چور کی طرح اس کی رفع کرنے اور آج والدین پیشے بھائیا کرتے اتنے کہ وہ ہر چیز خرید سکتے جس کے واجہ سے وہ اصلاق میں پڑ جاتے اس لئے آپ اسی بچوں سے میری ریقویش ہے کہ آپ ایسے بچوں کے ساتھ تعلق نہیں رکھنا چاہیے جن کی کوئی بھی بری عادت آپ کو خراب کر سکتی